اسلام علیکم میرے عزیزوں کارے میرے عزیزوں میں ہوں افتقارفی پیارے پاکستان کے پیارے شہر ساہیوال سے یہاں جس کا پرانا نام مانٹ گمری تھا میں یہاں آیا تھا اپنے دوست کے بیٹے کی شادی میں تو میں یہ لوکیشن بڑی اچھلی گی تو میں نے کہا میں ساہیوال والوں کے لیے سب سے پہلے تو نیک تمنہیں اور میرا پیارا شہر ساہیوال اور یہاں کی جو گائیں مشہور ہیں اور یہ علاقہ بڑا زرخیز علاقہ ہے یہاں کے لوگوں کے ذہن بھی بڑے زرخیز ہیں دوستو صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں نصیبو لال صاحبہ کو میں کا ایک واقعہ سناتا ہوں لاسٹ نائنٹیز کی بات ہے ہم پی ٹی وی کے اندر سٹرگل کیا کرتے تھے تو اس وقت پی ٹی وی کے اندر جو رہیرسل روم تھا وہ اس جگہ تھا نیچے جہاں آج پی ٹی وی لاور سینٹر میں کانٹین ہے تو میں اور میرے ایک دوست تھے جاز بنگش ایکٹر تھے ہم وہاں اوپر سے گزر رہے تھے تو آواز آئی گانے کی کلی کلی جان دکھ لکھتے کروڑ بے دور جان والے آ مہارہ ہن مہر بے خیر ہم گئے جا کے سنا تو مجھے بڑا اچھا لگا اور مجھے پتہ لگا کہ اس لڑکی کا نام نصیبو لال ہے تو یہ وقت گزر گیا اس کے بعد ہم ان دنوں مشرف دور تھا تو بہت زیادہ کانسٹس ہوا کرتے تھے تو ایک کانسٹ میں ہم گئے تو اس کانسٹ کے اندر ہمیں جانے نہیں دیا گیا تو میں تھا میرے ساتھ کچھ دوست تھے لیکن ہم بڑی خواہش رکھتے تھے کہ ہم اندر جائیں اور پاکستان کے بڑے بڑے آرٹیسٹوں سے ملیں تو دوستو ہم باہر کھڑے ہوئے تھے اور نا امید ہو چکے تھے تو نصیبو لال کی گاڑی آ کے رکھی نصیبو لال اس میں سے اتنی اس وقت تک وہ مشہور ہو چکی تھی اور ان کی گود میں سے موبائل بھی گر گیا زمین پر اور انہوں نے وہ موبائل اٹھایا اور گیٹ کی پر سے پوچھا کہ اے جیڑے منڈے کھلوتے نہیں انہوں تسی جان کیوں نہیں دن دے بندیاں انہوں انہوں نے کہا جی کہ ان کے پاس جو ہے انٹری پاس نہیں ہے تو نصیبو لال نے کہا کہ جان دے و فیر کیوں اے بھی سن لینگے خوش ہو جنگے تو نصیبو لال کے اس کہنے پر مجھے اور میرے دوستوں کو اندر جانے دیا گیا دوستو نصیبو لال یہ دونوں باتیں نہیں جانتی میں جانتا ہوں اور یہ میں جانتا ہوں کہ وہ ایک رحم دل خاتون ہے اسے جو گایا آج دیکھے گا کراؤڈ میرا گروپ ٹی وی تھے تو مجھے اس کے اندر تو بڑی اچھی مدب لگی اور مجھے بڑا خوبصورت لگا پنجاب کی رسیلی خوبصورت زبان پنجابی کے اندر اس گیت کو گایا گیا میں نے وہ سارے کمنٹس پڑے جس میں لوگوں نے کہا کہ جی ہم تنقید برائے اصلاح کر رہے ہیں تو میں قطن یہ نہیں کہوں گا کہ تنقید نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کی ہے میں ان کے بات نہیں کرتا لیکن ہم نے بابوں سے یہ سکھا کہ ہمیشہ تعریف کرنی چاہیے اور مجھے تو یہ گانا پی ایس ایل کا بہت پسند آیا اور آپ یقین کیجئے کہ میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں ابھی سائیوال آیا ہوں تو راستے میں سارا ساراستے میں اونچی واز میں یہ گانا سنتا آیا اور اس گانے میں آئمہ بیگ نے بھی بہت اچھا گایا ہے اور جن لوگوں نے ریپ کیا وہ بہت اچھا تھا اس کا شوٹ بہت اچھا تھا تو مجھے اس گانے کے اندر ساری کی ساری اچھا ہی لگی ہے بڑا خوبصورت نغمہ گایا ہے آج جو دیکھے گا کراؤن میرا گروب ٹی وی تھے تو نصیب العال ویشیو بیسٹ اف لک میں آپ کے ساتھ ہوں آپ نے بہت اچھا گایا اور اسی طرح اچھا اچھا گاتے رہے اور دیکھتے ہیں پی ایس ایل جو بھی جیتے گا پاکستان جیتے گا اللہ تعالی ہمیں آسانیتہ فرمائے اور آسانیتہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ